آج جمعہ ہے جمعہ مبارک زیادہ درود پاک پڑھئے عبادت کیجئے اللہ کا ذکر کیجئے اللہ پاک ہم سب کو عبادت کی اور ذکر کی توفیق عطا فرمائے ہمارے قبیرہ سے غیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کو سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اللہ سب کے گھر خوشیاں کرے آمین یا رب العالمین تو چلیے اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں ہیئر جیل یہ بہت اچھا ہے فور ہیئر آل ہیئر آل ہیئر ٹائپ ہے اور یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے میں خود بھی لگاتی ہوں میں ان کا اپنے لیے بنا رہی تھی تو میں ان کا چلیے آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں آپ میری فیملی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جو لوگ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئیں میرے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے شیئر کیجئے آپ نے دیکھا کہ آج کل جیسا کہ ونٹر ہے تو ونٹر میں بہت زیادہ ہیئر فالنگ ہونے لگتی ہے بال ڈرائی ڈیمیج ہو جاتے ہیں بالوں میں ڈینڈرف ہونے لگتی ہے بال بے رونک اور خودرے خودرے الجے الجے نظر آتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہیئر جو ہیں وہ خوبصورت لگے ہیئر کی گروتھ ہو اس کی لیندھ انکریز ہو سلک اور سموتھ لگے ہمارے بال اور اس کے ساتھ ہیلڈی لگے سٹرونگ ہو فریزی ہو موسٹرائز ہو اور جب ہم اپنے بالوں کو ہاتھ لگائیں تو وہ سوفٹ بلکل نرم ملائم محسوس ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ اس ریمیڈی کا استعمال کرنا ہے اور آپ ون منت یوز کر کے دیکھئے آپ کے ہیئر جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے تو جو جو چیزیں میں اس میں شامل کروں گی جو لوگ لکھنا چاہیں لکھ لیجئے اس میں میں ڈالوں گی ہیئر ویٹامن ای کا کیپسول اور ہیئر گروتھ وارٹر سہیدگنی کا آپ کسی بھی اور بھی کمپنی کا مارکٹ میں ہے بٹ اس کے زیادہ اچھے ریزلٹیں سہیدگنی کے ایلویرا جیل ان تینوں چیزوں کا مکسچر بناوں گی آپ کے سامنے آپ بھی دیکھئے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی یہ ریمیڈی ہے اور ایزیلی گھر میں بن جاتی ہے ایک باؤر لے لیجئے ون ٹیبل سپون بھرکے اگر آپ کی لیندھ زیادہ ہے تو آپ ٹو یا ٹری ٹیبل سپون بھی لے سکتے ہیں تو میں لوں گی ایک ون ٹیبل سپون بھرکے ایلویرا جیل آپ اورگینک بھی لے سکتے ہیں فریش نکلیوی بٹ میں یہ جو مارکٹ میں ملتی ہے یہ والی یوز کرتی ہوں اور سہیدگنی کا جو گروتھ وارٹر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ایزیلی مارکٹ میں مل جائے گا یہ ون این ہاف لیں گے ہم اور ایک کیپسول لے لیجئے آپ کسی بھی کمپنی کا کاسمیٹکس کی شاپ پہ جا کے کہیے کہ ہیئر کیپسول چاہیے تو ایک کیپسول میں اس میں انکلوڈ کروں گی اس کو کٹ کر لیجئے اور اسے اچھے سے نکال لیجئے یہ وائٹ ہے تو اتنا انہینس نہیں ہو رہا ہوگا اس میں اسے اچھے سے مکس کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا یہ دیکھئے اس طرح کا میتھڑ بنے گا اور آپ نے اس کو ہیئر کی اندر روٹس پہ لگانا ہے جو جڑے ہوتی ہیں اس میں لگانا ہے جڑوں میں اور جب آخر میں تھوڑا بچ جائے گا بچ جائے تو آپ اپنے ہیئر پہ لگا لیجئے اوپر اوپر آپ نے سپون میں سے نکال کر سپون میں لے کر اور بریش کی مدد سے آپ نے لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح اور آپ نے روٹس پہ اپلائے کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح تاکہ اچھے سے روٹس پہ لگ جائے یہ بہت اچھی جیل ہے ریمیڈی ہے ضرور ٹائے کیجئے گا میں اکثر فرائیڈے میں لگاتی ہوں تو میں نے کہا چلیے آپ سے شیئر کرتی ہوں اور جب آپ واش کر لیں جب یہ ایک گھنٹ آپ نے لگانا ہے اور ایک سے ڈیر گھنٹہ جب یہ اچھے سے ڈوائے ہو جائے گا کسی اچھے شیمپو سے واش کر لیجئے آفٹر واش آپ نے ہلکی ہلکی نمی ہوگی آپ کے ہیئرز میں تو آپ لیوان کا سیرم آپ اپلائے کیجئے ہیئر میں تو اسے بھی بال بہت اچھے سلک سموتھ ہوتے ہیں فریزی ہوتے ہیں اور موسچورائز ہوتے ہیں تو یہ آپ رکھ لیجئے گھر میں ضرور لیوان کا سیرم میں بھی یوز کرتی ہوں اسے بہت اچھے بال ہو جاتے ہیں اور شائننگ آ جاتی ہے بالوں میں اور بال خوبصورت اور اچھے ہو جاتے ہیں امید ہے ریمیڈی پسند